ضرور کرم ہوگا آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد میرا نام نحید احمد اتاری ہے میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب میں چاندی کا دریا دکھا ہے یعنی کہ اس دریا میں مکمل طور پر چاندی بہہ رہی ہے اور حضور مجھے اس کے بارے میں بتائی چاندی دیکھی آپ نے خواب میں چاندی کا دریا دریا میں چاندی بہتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں علماء معبرین نے چاندی کی تعبیر عورت سے کی ہے بعض علماء معبرین نے چاندی کی تعبیر بیٹے سے کی ہے اور بعض نے مال سے کی ہے یعنی بعض یہ فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں چاندی دیکھی چاندی کی کسرت دیکھی تو اس کی شادی ہو جائے گی بعض نے کہا کہ اس کے بیٹے کی ولادت ہوگی اور بعض نے کہا کہ اس کو مال ملے گا یہ تینوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا بیٹے کی نعمت عطا فرمائے گا اور اگر آپ کا بیٹا بھی ہے اور آپ شادی شدہ بھی ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو دولت ملے گی مال ملے گا اور ایسا مال جو کہ حلال ہو حرام نہ ہو تو آپ کو مال ملے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسی چاندی آپ نے دریا میں بہتی ہوئی دیکھی اس چاندی میں سے کچھ حصہ حقیقتاً آپ کو مل جائے آنے والے وقت میں واقعیتاً آپ کو چاندی ملے یہ بھی ممکن ہے تو بہرحال یہ تعبیریں ہیں تو ہر تعبیر پر نظر کرتے ہیں ساری ہی تعبیریں مبارک ہیں آپ بھی اللہ تعالی کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالی نے آپ کو خواب کے ذریعے خوشخبری عطا فرمائی خواب جو دکھائے جاتے ہیں انسان کو جو من جانب اللہ ہوتے ہیں بعض خواب اللہ تعالی کی جانب سے ہیں بعض خواب شیطان کی طرف سے ہیں تو جو خواب اللہ کی جانب سے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں اللہ تعالی بندے کو خواب کیوں دکھاتا ہے ان میں سے ایک غرض یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو خواب اس لئے دکھاتا ہے کہ اسے آنے والے وقت کی خوشخبری پر پہلے ہی متعلق فرما دیتا ہے بعض اوقات خواب اس لئے دکھائے جاتا ہے کہ آنے والی مصیبت پر پہلے ہی اللہ تعالیٰ متعلق فرما دیتا ہے تاکہ انسان حفاظتی اقدامات کر سکے اور بعض اوقات انسان کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے اسے تنبیح فرماتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب میں ایک ایسا معاملہ دکھاتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد بلکل بیعی نہیں ویسا ہی حقیقت میں ہو جاتا ہے یہ بھی ہوتا ہے تو یہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو جس پر کرم فرماتا ہے اسے ایسے خواب دکھاتا ہے اور اسے آنے والے وقت کی خوشخبری یا آنے والے وقت کی مصیبت پر پہلے ہی متعلق کر دینا آنے والے وقت کا معاملہ پہلے ہی دکھا دینا یا کسی گناہ پر تنبیح کر دینا تاکہ بندہ باز آ جائے یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحم فرماتے ہوئے ایسے خواب بندے کو دکھاتا ہے ہر خواب اللہ ہی کی جانب سے ہو یہ ضروری نہیں ہے بلکہ بعض خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں جب ایسا کوئی خواب سامنے آئے گا تو انشاءاللہ عزوز و جل ہم بیان کریں گے کہ یہ خواب اس وجہ سے شیطان کی طرف سے ہیں پلحال آئیے اگلی کال سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا بیان کیا جا رہا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد علیہ محمد تارک ہے اور لاہور کے رہنے والا ہوں تو میں نے تات کے تقریباً دو بجے تین بجے کا ٹائم تک کھڑا ہوا تھا تو میں جب دیکھتا ہوں اوپر آسمان پر تو میں دیکھتا ہوں کلمہ شریف اوپر لکھا ہے تو ایک دوست میرے پاس کھڑا ہے تو میں کہہ رہا ہوں بھائی دیکھو یاری کہیں لوگ مانتے نہیں ہیں پہلے وہ مطم تھا جو کلمہ شریف لکھا تھا اور دیکھتے دیکھتے بعد میں وہ اتنا چمکدار ہو گیا اتنا روشن ہو گیا کہ ایسے لگ رہا کہ ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے تو میں نے دوستوں کو کہا یہ دیکھو یار کئی لوگ مانتے نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے عرش پر نام لکھا تھا تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو بس اتنا میں نے کہا آپ دیکھا ہے کلمہ طیبہ اللہ کا نام ہے آپ علیہ السلام کا نام ہے دونوں کے ناموں کا مجموعہ یہ کلمہ طیبہ ہے آپ نے کلمہ شریف آسمان پر لکھا ہوا دیکھا وہ مدہم تھا اور آہستہ آہستہ بہت زیادہ روشن ہو گیا تعبیر اس کی مبارک ہے دراصل خواب میں آسمان کو دیکھنا اور آسمان پر کسی اچھی تحریر کو دیکھنا چاہے قرآن کی آیت ہو کلمہ پاک ہو درود پاک ہو یا کوئی بھی ایک اچھا جملہ ہو اگر یہ آسمان پر لکھا ہے تو ان سب کی تعبیر یہ ہے کہ آسمان بلند ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو دینی بلندی دینی ترقی عطا فرمائے گا آسمان پر آپ نے کلمہ طیبہ لکھا دیکھا تو انشاءاللہ عزوجل آپ کے اعتقاد میں مزید پختگی ہوگی اور اعتقاد میں ترقی ہوگی پختگی ملے گی اور انشاءاللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کا قرب قرب الہی بھی آپ کو انشاءاللہ عزوجل نصیب ہوگا انشاءاللہ آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علی محمد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں عدنان اکرم حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے بے خواب دیکھا ہے کہ میری داری شریف کے بال بلکل نہیں ہے میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اور میرے چہرے پر کچھ تاگ بھی تھے جی بس یہی پوچھ رہا تھا عدنان بھائی حافظ آباد سے آپ کا خواب تو واقعی پریشان کون ہے کہ آپ کی حقیقت میں داری ہے مگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی بالکل داری نہیں ہے اور آپ پریشان ہو گئے تو خواب کی تعبیر مناسب نہیں ہے علماء معبرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کی داری ہو اور وہ دیکھے کہ اس کی داری بالکل نہیں ہے تو ایسا خواب ہر لحاظ سے برا ہے ہر لحاظ سے برا ہے مگر آپ مایوس نہ ہوں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا خواب دکھایا یا اس ویسے ہی آپ کو یہ خواب نظر آیا اور آپ کو پتا چلا کہ یہ تعبیر کے لحاظ سے یہ اچھا نہیں ہے برا ہے تو برا خواب دیکھیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھے تو اللہ تعالی سے دعا مانگے کہ یا اللہ عز و جل مجھے اس خواب کی بھلائییں نصیب فرما اور اس خواب کی برائی مجھ سے دور کر دے اس خواب کی برائی کو مجھ سے ٹال دے مجھ سے دور کر دے خواب جب آپ نے دیکھا بیدار ہوتے ہی ہم یہ گمان کرتے ہیں یا حسن اظن رکھتے ہیں کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا ہوگا جو بھی شخص ایسا خواب دیکھے جو نا پسندیدہ ہو تو وہ اٹھتے ہی لا حول شریف اور اعوذ باللہ پڑھ کر اپنے الٹے کندے پر تین بار تھو تھو کر لے انشاءاللہ عز و جل اس خواب کی برائی دور ہو جائے گی کیونکہ بعض وقت ایسے خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں اور بعض وقت شیطان کی طرف سے نہیں بھی ہوتے تو بہرحال تعبیر کے لحاظ سے خواب مناسب نہیں ہیں اب آپ کیا کریں اس کے لئے اس کے لئے یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کی برائی کو مجھ سے دور فرما دے صدقہ و خیرات کریں غربہ مساکین پر خرچ کریں تو انشاءاللہ عز و جل وہ مقبول ہوگی بعض وقت انسان کی اپنی زبان سے نکلے ہوئی دعا یہ اس کے حق میں قبولیت ظاہر نہیں ہوتی مگر کوئی دوسرا شخص وہی دعا کرے تو اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اس کے حق میں وہ اس کی قبولیت ظاہر ہو جاتی ہے تو آپ کسی اور سے دعا کروائیں اضای نصیب اللہ تعالیٰ کے اولیاء اگر میسر آتے ہیں ان سے دعا کروائیں عاشقان رسول سے دعا کروائیے غربہ مساکین سے دعا کروائیں بیمار سے دعا کروائیں مصطرب سے دعا کروائیں مصطرب یعنی جو بیچین ہو بیچین شخص کی بھی دعا قبول ہے جو بیچین ہو اس کی دعا قبول ہے مسافر کی دعا قبول ہے آپ مسافر سے دعا کروائیں جو بیچین ہو اس سے دعا کروائیں انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا اور برائی آپ تک انشاءاللہ نہیں پہنچائی اگلی کال سنتے ہیں سال پہلے میں نے ظلفوں کی نیت کی تھی اس کے بعد میں نے خواب میں کہ میری ظلف ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد میرے سر پر تحریر ہے اور اس میں سے نور کی کرنے نکل رہی ہے برائے کرم اس کی تعبیر ارشاد فرما لیجئے ماشاءاللہ مشہورت تاریخ مشہور بھائی آپ نے جب ظلفوں کی نیت کی تھی تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے ظلفیں رکھ لی ہوں گی اور اگر نہیں رکھیں تو ظلفیں رکھ لی جئے کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ علیہ السلام کی یقینا یہ سنت ہے اور اس کی برکت سے آپ کے چہرے پر آپ کے سر پر آپ علیہ السلام کا نام مبارک روشن ہے اور اس سے نور کی کرنے نکل رہی ہیں بہت ہی زیادہ مبارک خواب ہے اس خواب میں اشارہ ہے کہ آپ فوراً اس سنت پر عمل کر لیجئے اور دوسری سنتوں پر بھی عمل کی کوشش کریں اور سنتوں پر عمل پر استقامت پانے کے لیے ظاہر ہے انسان سنت پر عمل کرتا ہے مگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کام وہ اچھا کام اسے چھوٹ جاتا ہے خواہش تو ہوتی ہے کہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں مگر وہ کنٹینیو رہ نہیں پاتا تو استقامت پانے کے لیے سنتوں پر استقامت پانے کے لیے جو لوگ سنتوں پر عمل کر رہے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں یعنی میری مراد دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عاشقان رسول مدنی قافلوں کے مسافر ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں جب آپ کی صحبت میں سب ہی آپ دیکھیں گے کہ سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں سب ہی کے ذلفے ہیں سب ہی کے امامے ہیں سب ہی کے داڑی ہیں تو انشاءاللہ ان سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور آپ کو استقامت مل جائے گی اسی طرح عاشقان